اسلام علیکم میں بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں موجود ہوں میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ضعیب بنت فاطمہ اولڈ ہوم کی ماہوں کو کراچی کی ماہوں کو سندھ کی ماہوں کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھا اسی طرح میں چاہوں گا کہ ہماری لاہور کی اور ہماری اسلامباد کی ماہوں کے لیے وزیراعظم عمران حان صاحب اور پنجاب کے وزیراعلا بزدار صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس طرح کا اقدام کریں اور ہماری لاہور اور اسلامباد کی ماہوں کو بھی ویکسن کیا جائے یہ ماہیں یقین جانے یہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کس حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھیں کہ پتہ نہیں ہمارا نمبر یا ہمیں کب یہ ویکسن لگے گی تو میں آئینہ ملواتا ہوں ان سے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہاں پر ان ماہوں کے لیے ویکسن لگائی جا رہی ہے اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ آپ کو ویکسن لگ گئی ہاں ہم بہت شکر بزار ہے مرد علی شاہ کے جنرل ہمارے ترخواست کو تو مجھے بتائیے آپ جب ٹی وی پر دیکھتی تھیں تو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کب ہم کب لگے الحمدلیلہ بہت شکر بزار ہے ہمیں مرد علی شاہ کے الحمدلیلہ بہت شکر بزارے ان کے بڑے شکر بزارے انہوں نے ہم لوگ بہت شکر بیماری سے بچایا اور انہوں نے انجیکشن لگوائے ہم ان کا بہت شکر عطا کرتے ہیں الحمدللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں چاہوں گا چھوٹا سا ایک میسیج کہ وزیر اللہ سندھ ان ماؤں کے لئے مسیحہ بن کے آئے اور یقین جانی ان ماؤں کے سر پر ہاتھ رکھا چھوٹا سا میسیج ان کے لئے بس یہ ہی تھا کہ ان عورتوں کو بہت شکر تھی مجھے تو دی تھی الحمدللہ ڈیر سال اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا میں نے ان کو اس طرح سے میٹ کے رکھا ہوا تھا جیسے ایک برگی اپنے چوزوں کو اپنے پرو کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے تو میں نے اسی طرح ان کو رکھا ہوا تھا لیکن اللہ کی طرف ہماری آنکھیں تھی کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی مسیحہ بھیجے گا الحمدللہ اللہ نے وزیر اللہ سندھ کو جو اتنا رتوہ اللہ پاک نے دیا اور اتنا پیارا دل بھی دیا کہ انہوں نے ان باؤں کو تو ویسے بھی وہ ان کی خدمت تو کرتے ہی کرتے ہیں یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا نا یہ کام ہی کام ہی کسی کے حصے میں آتا ہے اور انہوں نے صحیح بیٹا بننے کا حق ادا کیا کیا بات میں اسلام کرتی ہوں سید مراد علی شاہ کو اللہ پاک ایسے بیٹے ہر ماں کو دیں اللہ پاک ایسی اولاد ہر ماں کو دیں اللہ پاک سید مراد علی شاہ کی اولاد کو بھی اسی طرح بنائی ان کے لئے کہ اس طرح یہ نیکیہ کر رہے ہیں ان بے سہارا ماں کے لئے ایک بیٹا بنے ہو آپ میں آپ بھی دین کروں کہ میری خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہے اور رمضان میں بھی جو ہی ایک کلی پچلا ہمارا ہی کہ ہم لوگوں نے مانگا جب تک مانگیں گے نہیں تو پتا کیسے جلے گا میں کہا کرتی تھی کہ کسی کو بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتا تو کھریوں پر ضرور دکھانا ہے لیکن اس بیٹے نے بیٹے ہوئی ماں کو دیکھا ہے اور بیٹے ہونے کا حق ادا دیا اللہ پاک آپ کو گھیر ہو جاتے ہیں اور میں امیر کرتی ہوں کہ اسی طرح لاہور کی ماں کو بزار صاحب بھی اسی طرح ان کی طرف قدم بھرائیں گے اور اسلامباد میں مجھے امنانہاں سے پوری توقع ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہ تو اپنا گھر ہے ان کو چاہیے تھا مجھے تو حسد ہو رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ بنی گالا میں جو ماں رہتی ہیں وہ امنانہاں ساتھ کے رستے میں آتی ہیں تو اگنور نہیں کریں گے لیکن سب سے پہل جو کی وہ سید براد علی شاہ نے کی مجھے سیاستیں لینا دینا نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعائیں جو سمیٹی ہیں یہ دعائیں کوئی نہیں ہمیں تو غرض ان کی صحت کی ہے کہ جس طرح انہوں نے پلکل ڈیگریٹ کر کے ان کو درسے کی گالا لیکن آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ان کی صحت کا خیال کیا میں بہت بہت شکریہ دار کرتی ہوں آپ کا اسی طرح میں پنجاب سے اور امنانہاں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جلس بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی لیکن اب ان کو بچانا چاہیے بہت دیر ہو گئی ڈیر سال ہو گیا بڑی میرے بانی جلالک اللہ جلالک اللہ شکریہ